کیلے کے چھلکے کو یوز کر کے ہم اپنے بالوں کو لمبا گھنا مضبوط بنا سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہماری بال کالے بھی ہوں گے ہیلدی بھی رہیں گے اس سے آپ کو ایک نہیں بہت سارے بینفٹ دیکھنے کو ملیں گے اپنے بالوں میں اور اگر آپ کے بال روکھے سوکھے سے بے جان رہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت زیادہ پاورفول چیز ہے اسلام علیکم فرنس میں تبہ سم کیسے آپ سے بلگ امید کرتی ہوں کہ اچھے سے ہوں گے فرنس لمبے گھنے بال تو ہم سبی کو پسند ہے اگر ہم اپنے بالوں کی کیئر کریں صحیح طریقے سے اپنے بالوں کی دیکھ بھال کریں تو ہماری بال بھی ہیلدی ہو سکتے ہیں تو فرنس آج میں ایک ایسا نسکہ آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنا چاہتے ہوں جس سے کہ آپ کے بال لمبے گھنے اور سلکی سیانی بنے رہیں گے اس کے یوچ کرنے سے تو اس نسکے کو تیار کرنے کے لئے آپ کو لینے ہیں پکے ہوئے کیلے کے چھلکے فرنس اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ پکے ہوئے کیلے کے چھلکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جتنے اچھے چھلکے ہوں گے سوفٹ ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے بالوں کے لئے خاص کر کے یہ نسکہ ان لوگوں کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہے جن کے بال بالکل روکھے سوکے سے بے جان پڑے رہتے ہیں اور کنگھا کرنے پر ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتے ہیں بال ان کے لئے یہ ریمڈی بالکل بیسٹ ہونے والی ہے فرنس تو انہیں نا کیلے کے چھلکے کا یہاں پر یوز ضرور کرنا چاہیے اس سے آپ کے بالنا بالکل سموٹ رہیں گے سلکی سانی رہیں گے بالوں میں اچھے سے چمک آئے گی سائن آئے گی فرنس اگر آپ اس طریقے سے اس نسکے کو یوز کریں گے تو فرنس آپ کو یہاں پر کیلے کے چھلکے لینے ہیں اور اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینے ہیں اور اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد نا آپ کو یہاں پر ایک برطل لینا ہے اور اس میں آپ کو چھلکے کو ٹرانسفر کر لینا ہے فرنس آپ کو یہاں پر صرف تین سے چار کیلے کے چھلکے لینے ہیں آپ دو بھی لے سکتے ہیں جتنی کونٹیڈٹی میں آپ اسے بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ میں صرف ایک چھوٹے کرنے والی ہوں اور وہ ہے چاول چاول تو سبھی کے گھر میں ایویلبل ہوتا ہے جیسا بھی آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے چاول آپ لے سکتے ہیں صرف آپ کو دو چمچہاں پر چاول لینا ہے اور اس کو اچھی سے آپ کو واس کر لینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا پانی پانی آپ یہاں پر ایک سے ڈیوڑ بڑی گلاس پانی اٹھ کر لیجیگا کیونکہ اسے ہمیں اچھی طرح سے بلکل پکانا ہے تو یہ دیکھیں فرنس میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے ڈال کر سبھی چیزوں کے ایک بار اس طرح سے ہلا لیں گے چمچسے اور اس کے بعد آپ کو DOUG کی fleem کو آن کرنا ہے اور اس پر رکھ دینا ہے اسے پکنے کے لیے ابھی یہاں پر ہمیں فleem کو تھوڑا ہائی رکھنا ہے ہائی فleem پر پکائیں گے اور جب اس میں اچھی سے بوائل آنا سروع ہو جائنا تو آپ کو فleem کو میڈیم کر دینا ہے اور آپ کو میڈیم فleem پر اسے کم سے کم سے دس منٹ کے لیے اچھے سے آپ کو بوائل کرنا ہے تو فرنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر بھی یہاں پر دھیرے دھیرے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس میں جو چاول ہم نے ایڈ کیا ہے نا چاول کا پانی تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے نا بالوں کی گروتھ کے لیے کتنا زیادہ بیسٹ ہوتا ہے بہت ہی فائدی مند ہوتا ہے فرینز اگر آپ نے ابھی تک نہیں ٹرائی کیا ہے تو ضرور ٹرائی کریں جن لوگوں کی بالوں کی گروتھ بلکل رکی ہوئی ہے ریگروتھ نہیں ہو رہی ہے وہ چاول کے پانی کا ضرور یوز کریں اور اس طرح سے اگر آپ کے لئے چھلکے کے ساتھ اسے بوائل کر کے یوز کریں گے تو اور بھی اچھ آپ کو ریزلٹ ملے گا اس سے آپ کے بالوں میں ایک سائنس ہی آئے گی اور دیکھنے میں بہت ایک خوبصورت دکھنے والے ہیں آپ کے بال دیکھ سکتے ہیں فرینز یہاں پر چاول پک رہا ہے اور جب ہم اسے اچھی سے دس منٹ کے لیے بوائل کریں گے نا میڈیوم فلیم پر تو پانی کا کلر تو چینج ہوئی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چاول بھی اچھی سے بلکل بوائل ہو جائے گا آپ کو اتنا پکانا ہے کہ چاول جو ہے نا اس میں اچھی سے بلکل بوائل ہو جائے اور ہاں فرینز آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو آپ سب کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری ویڈیوز آپ سب کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور جب کمنٹ کر کے آپ سب ہمیں بتاتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ سب کے کمنٹ پڑھنے میں تو پلیس آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ آپ سب کمنٹ ضرور کر کے بتائیں تو دیکھیں فرینز یہاں پر چاوال اچھی سے بلکل بوائل ہو چکا ہے ٹوٹل میں نے اسے صرف دس منٹ کے لیے پکایا ہے اور یہی پر میں گیس کی فلیم کو کر دیتی ہوں بند اور اسے تھنڈا کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرینز یہاں پر یہ پانی لگ بگ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس پانی کو آپ کو چھان لینا ہے اور یہ پانی نہیں یہ ہیر ٹونر اتنا پاورفل بن کر تیار ہوا نا فرینز یہ بالوں کے لیے خاص کر کے بالوں کی گروت کے لیے یا پھر جن کے بال ڈرائی رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہیر ٹونر کا کام کرے گا اتنا زیادہ یہ پاورفل ہے تو فرینز آپ کو یہاں پر سارے پانی کو اچھی سے سٹین کر لینا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ انگریڈیس بچے ہوئے ہیں نا یہ دونوں چیزیں رائز اور کیلے کے چھلکا آپ اسے نا گرینڈ کر کے اس کا ہیر ماسک بھی بنا سکتے ہیں اور اسے بھی لگا سکتے ہیں بہت زیادہ سائد مند ہوتا ہے یہ تو یہ دیکھیں فرینز یہاں پر نا میں نے پانی کو اچھی سے بلکل چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد یہ پانی بلکل ریڈی ہو چکا ہے فرینز یہ ہیر ٹونر نا اتنا زیادہ پاورفل ہے آپ اسے کسی بھی عمر والے لوگوں کو لگا سکتے ہیں چاہے بچے ہوں بڑے ہوں آپ کے عمر کوئی بھی ہو کوئی دکت نہیں کیونکہ اس میں میں نے کوئی بھی ایسی چیزیں یوج نہیں کیے جسے اسے لگانے سے کوئی سائیڈ افرکٹ ہو یا پھر کوئی بھی پرابلم ہو بہت زیادہ بہتری ان چیزیں فرینز اگر آپ اسے اور بھی زیادہ پاورفل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک سے دو ویٹامین ای کا کیف سول اٹ کر دیجئے اور اسے آپ میکس کر کے یوج کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں یہ اپنے آپ میں صرف دو چیزیں یوج ہو کرنا اتنا پاورفل بن کر ریڈی ہوئے ہیں یہ ہیئر ٹونر فرینز یقین مانے اگر آپ نے اس کو ایک سے دو دفعہ یوج کر لیں گے تو آپ کو ریزلٹ ایک سے دو دفعہ میں ہی دیکھنے کو ملے گا بہت ہی بہترین چیز ہے یہ اب آپ کو یہاں پر ایک سپری بوٹل میں اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے اور اسے آپ کو اپنے بالو کی جڑوں سے لے کر لیند تک اچھی سے لگانا ہے فرینز اگر آپ کے پاس اس طرح کی سپری بوٹل نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں آپ اسے ڈائریکٹ اپنے سکیال پر ڈال کر اپنے بالو کی جڑوں سے لے کر بالو کی لیند تک لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اسپری بوٹل ہے تو یہ بہت اچھا اوپسن ہے آپ اس طریقے سے بوٹل میں بھر کے اسے آپ اسپری کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں اس سے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے یہ ہیر ٹونر لگے گا اور ہاں اسے نہانے سے نہ ایک سے آدھے گھنٹے پہلے آپ اسے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے فیورٹ سیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واس کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں بہت ہی بہترین چیز ہے فرینس ویکس میں آپ اسے دو سے تین دفعہ کریں اس سے آپ کے بال ہیل دی ہوں گے لمبے گھنے ہوں گے اور ساتھ ساتھ بال بھی کالے اور گھنے ہوں گے فرینس یقین مانے یہ ہیر ٹونر آپ یوز کر کے دوسروں کو بھی صلاح دینے والے ہیں کہ یہ بہترین ہیر ٹونر بن کر تیار ہوا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں اپنے بچوں کو لگائیں اور خود بھی لگائیں یقین مانے بہت اچھا آپ کو ریزولٹ ملنے والا ہے تو فرینس اگر آج کی ہوم ریمڈی آپ سب کو پسند آئی ہو نا ہیر ٹونر کی تو پلیس آپ سب فرینس فیملی میں بھی سیر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ہوم ریمڈی بنا کر وہ بھی یوز کر پائیں اور خود کی فیملی کو بھی یوز کرا پائیں تو فرینس آج کی لیفز اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ہوم ریمڈی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ